موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعدہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد محترم ناظرین و ناظرات ایپ الاشتیوی میں آپ کا استقبال ہے گدشتہ اپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العالمین اگر کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کو اللہ رب العالمین کیا صلاح عطا کرتا ہے کیا سمرہ عطا کرتا ہے انشاءاللہ اس اپیسوڈ سے ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں کون تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کر کے وہ سارے فوائد حاصل کرنے لگ جائیں جو فوائد اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد ایک بندے کو حاصل ہوتے ہیں تو محترم ناظرین اللہ رب العالمین چن بندوں سے محبت کرتا ہے ان بندوں میں سب سے پہلا بندہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ علی عمران میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو لہذا میری اتباع کرو یعنی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے میرے بھائی اور دوستوں مفسرین نے اس آیت کو ایک نام دیا ہے آیت الامتحان اگزامینیشن والی آیت امتحان والی آیت آزمائش والی آیت یہ آیت الامتحان ہے کیوں اس کا شانہ نزول یہ ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا یہودیوں کا بھی دعویٰ تھا عیسائیوں کا بھی دعویٰ تھا کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے کہتے تھے وہ لوگ کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ انہوں نے یہی دعوے بیان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جب ان کا یہ دعویٰ ہوا اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لینے کے لئے آیت نازل فرما دی فرمایا اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرو ان کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان موجود ہیں اگر تم ان کی اتبا میں لگ جاؤ گے یحببکم اللہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا میرے بھائی اور دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرنے والے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے آپ علیہ السلام کی اتباع ہر چیز میں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کا حال آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا حال بہت ہی برا ہے ہم لوگ آج کل آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے مسلمان بھی حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ بھی ہے اسلام کی جن کے پاس تھوڑا بہت علم بھی ہے وہ بھی مقید ہو کر کے اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں ہمارا ذہن لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے ہمارے ذہن میں یہ چیز آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا یہ اپنے آپ کو جیل میں قید کرنے کے برابر ہے میرے بھائی اور دوستو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا سے ہٹ کر کے گزر رہی ہمارا دن ہماری راتیں ہمارا سونا ہمارا جاگنا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہماری محفلیں ہمارے شادی بیا ہمارے رسوم و ریواج ہماری ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے حتیٰ کہ ہمارا لباس حتیٰ کہ ہمارا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مطابق نہیں ہے ہم اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنتوں پر عمل کرنے کی بات تو دور ہم فرائض سے بھی پرواہ ہیں نمازوں کی پرواہ ہمیں نہیں ہیں ہم کبھی زہر کی پڑھتے ہیں عصر کی چھوڑ دیتے ہیں مغرب کی پڑھتے ہیں عشاء کی چھوڑ دیتے فجر کی نماز تو ہماری زائع ہوتی ہی ہوتی ہماری زندگی اس طریقے کے مطابق گزر رہی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم بھی دیا ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر چالیس سے زائد مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا بہت سارے مقامات ہیں میں دو جگہوں سے باتیں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے فرمایا سور نیسا کے اندر یا ایوہا اللہین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامری منکم ایمان والو اللہ کی طاعت کرو رسول کی طاعت کرو اور اپنے میں سے با اختیار لوگوں کی طاعت کرو اسی طرح اللہ رب العالمین نے سور محمد میں بیان فرمایا یا ایوہا اللہین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطیلوا اعمالکم ایمان والو اللہ کی طاعت کرو رسول کی طاعت کرو اور دوسروں کی باتوں میں پڑھ کر کے اپنے اعمال کو زائے نہ کرو من یتعر رسول فقط اطاع اللہ جو رسول کی طاعت کرتا ہے وہی اللہ کی طاعت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سے روگردانی کرتا ہے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانتا آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی لائف کو نہیں بناتا اپنی زندگی کو نہیں بناتا وہ اللہ رب العربین کی تعاد کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا اور اللہ رب العربین کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتا تو اللہ رب العربین کی اگر محبت ہم چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے اور نبی علیہ السلام کی اتباع سے صرف اللہ رب العربین کے محبت حاصل نہیں ہوتی اس کے بے شمار فوائد ہیں نبی علیہ السلام کی اگر آپ نے اتباع کی تو آپ ہدایت پر ہیں اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تم نبی علیہ السلام کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے آج ہم ضلالت کے راہوں پر چل رہے ہیں گمراہی کے راہوں پر چل رہے ہیں بہت سارے مسائل میں ہم گمراہ ہیں بدعات ہم نے اجاد کر لی ہیں ان تمام چیزوں کا سبب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعصر و گردانی کرنا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی آپ علیہ السلام کا کہانہ ہی مانا میرے بھائی اور دوستوں کبھی ہم نے غور کیا صحابے کرام نظر اللہ تعالی علیہ مشمعین صلف صالحین تابعین تبہ تابعین عیم کرام یہ لوگ کامیاب کیوں تھے ان کی زندگی اتنی بہترین کیوں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا جذبہ ان کے اہاں بھرپور تھا یہ کوئی بھی کام آپ علیہ السلام کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے ان کا ایک قدم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھتا تھا اللہ رب العربین نے دنیا میں ان کو عزت عطا کی تھی اور آخرت میں ان کے لئے جنات تو ہے ہی ہے لیکن دنیا میں اللہ رب العربین نے ان کو شرف عطا کیا ان کو قبولیت عطا کی یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کے اہاں محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اطاعت کا جذبہ تھا صحابے کرام نظان اللہ علیہ وسلم کی اطباع کرتے تھے کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے بہت ساری مثالیں میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے کی ایک انگوٹھی بنائی اتخذن crewsال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من زہب آپ علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی بنائی اس کو پہن لی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جیسے ہی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی ہے بغیر آپ علیہ السلام کے کہے ہوئے سب نے جا کر کے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کو اپنے انگلیوں میں پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے آئے یہاں پر آپ علیہ السلام نے ان کو حکم بھی نہیں دیا تھا کہہ میرے صحابہ انگوٹھی بناو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کا جذبہ اتنا زیادہ تھا ان کے یہاں کہ ان کے حکم کا انتظار کیے بغیر انہوں نے صرف آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کے آپ علیہ السلام کی جیسی انگوٹھی بنا کر کے انہوں نے پہن لیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اتار کر کے پھیک دیا شاید اس وجہ سے کیونکہ وہ سونے کی انگوٹھی تھی اور سونے کا استعمال کرنا مردوں کے لئے حرام ہے جائز نہیں عورتیں استعمال کر سکتی ہیں ان کے لئے زینت ہے لیکن مردوں کے لئے سونے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے گولڈ کا استعمال جائز نہیں ہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی نکالی اور اس کو پھیک دیا صحابے کرام کی اتبا کا جذبہ دیکھیں صحابے کرام نے اپنی انگوٹھیوں اتاری اور اپنی انگوٹھیوں کو بھی پھیک دیا انگوٹھی کس چیز کی تھی لوہے کی تھی تابے کی تھی پیتل کی تھی چاندی کی تھی انگوٹھی تھی سونے کی لیکن نبی علیہ وسلم کی اتبا کے آگے ان چیزوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں یہ صحابے کرام نے ثابت کر کے دکھایا صحابے کرام رضان اللہ تعالیٰ اہل مجمعین نے انگوٹھیوں کو اتار کر کے پھیک دیا یہ اتبا تھا صحابے کرام کا یہ جذبہ تھا ان کے ہیں ایک اور مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں سنن ابو دعوت کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے نماز کے دوران آپ علیہ السلام نے ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا جوتہ اتار کر کے سائیڈ میں رکھ دیا صحابے کرام رضان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اتباہ کا جذبہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر کہ تمام صحابے کرام نے اپنے جوتے اتار کر کے سائیڈ میں رکھ دی اسے جہاں ایک طرف یہ بات پتا چلتی ہے کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے وہی دوسری طرف یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ صحابے کرام کے اتباہ کا جذبہ کتنا تھا ان کے اندر کس قدر وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے انہوں نے بغیر وجہ جانے بغیر سبب پوچھے ان لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار کر کے سائیڈ میں رکھ دی اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام رضان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا ما حملکم علی القائن عالکم تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا کہ تم اپنے جوتے اتار دو صحابے کرام رضان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیئے ہیں لہذا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دی آپ کو دیکھنا ہی ہمارے لئے کافی تھا کوئی چیز اور ہونی ضروری نہیں تھی آپ کا عمل تھا ہمارا محبت کا جذبہ ہے اتباع کا جذبہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھ کر کے جوتے اتار دی اس کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان کی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے اس وجہ سے میں نے جوتے اتار دیئے تھے تمہارے جوتوں میں گندگی نہیں تھی تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی یہ دو مثالیں محترم ناظرین اپنے سامنے رکھیں کہ صحابے کرام رضان اللہ تعالیٰ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کس قدر نبی علیہ السلام کی وہ اطاعت کیا کرتے تھے آج ہم اپنی من مانی زندگی بسر کر رہے ہیں آج ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں راتوں کو دیر تک جاگنا فجر کی نماز قضا کر دینا یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہیں آپ علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا کوئی بھی عمل نہیں ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہم پستی کے شکار ہیں اسی وجہ سے آج ہم کمزور ہیں میرے بھائی اور دوستو اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی ہم نے نبی علیہ السلام کا کہاں مانا تو مسلمان مضبوط ہو سکتا ہے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین طاقت اور قوت عطا کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی وجہ سے یہ تاریخ رہی ہے پرانی کہ جب بھی لوگوں نے انبیاء اکرام کی مخالفت کی ہے انبیاء اکرام کی مخالفت کا انجام ان کے لئے بہتر نہیں رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی ان کو کس قدر عذاب کا سامنا کرنا پڑا اللہ رب العالمین نے نیچے سے بھی پانی نکالا اوپر سے بھی پانی اتارا اور پوری دنیا پانی میں غرق ہو گئی اور جتنے لوگوں نے بھی رسول کی مخالفت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اللہ رب العالمین نے ان سب کو عذاب کے اندر گھیر لیا اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے جتنے بھی انبیاء اکرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن قریب میں کیا ہے ان کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے قوم لود کا عذاب ہے قوم عاد کا عذاب ہے قوم حود کا عذاب ہے یہ سارے عذاب کیوں آئے رسول کی مخالفت کی وجہ سے آئے رسول کی مخالفت کا انجام یہ ہوتا ہے ہمارے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی علیہ السلام جب غزویں احد لڑ رہے تھے اس وقت بھی صحابہ اکرام سے ایک بھول ہوئی تھی صحابہ اکرام سے ایک چوک ہوئی تھی اس کی سزا کتنی بھوگت نہیں پڑی صحابہ اکرام کو یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں غزو احد ہم سب جانتے ہیں سنتین ہیری میں یہ غزوہ ہوا ہے غزو بدر کے بعد بڑا جو غزوہ تھا غزو احد غزو احد میں مشرقین مدینہ آئے تھے جبل احد کے پاس سی لڑائی لڑی جا رہی تھی شروع میں جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے اس جنگ کو تقریباً فتح کر لیا اور سارے مشرقین جو تھے وہ پیٹھ پھیر کر کے بھاگ گئے کوئی بھی مشرق واپس پلٹ کر کے نہیں دیکھا مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ مشرقین اب پیٹھ پھیر کر کے بھاگ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہم مکمل طور پر جنگ جیت چکے ہیں اس وقت مسلمان مال سمیٹنے لگے جو مال غنیمت ہوتا ہے مشرقین جو بھی مال چھوڑ کر کے گئے تھے ہتھیاروں کی شکل میں گھوڑوں کی شکل میں وہ ساری چیزیں ہی کٹھا کی جانے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک ٹیلہ تھا ایک چھوٹی پہاڑی تھی جس کو جبل الرومات کہا جاتا ہے آج اس جگہ پر نبی علیہ السلام نے چند صحابے کرام کو متعین کیا تھا کہ یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کی جگہ ہے اور خبردار اس جگہ سے تمہیں ہلنا بھی نہیں یہاں تک کہ میرا آرڈر آجائے میرا حکم آجائے جب مسلمانوں نے حملہ کیا مشرقین کے اوپر اور فتح مل گئی مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے تو جو جبل الرومات پر جو صحابے کرام تھے وہ صحابے کرام بھی ان کی بھی خواہش یہ ہوئی کہ ہم بھی جا کر کے مال سمیٹھتے ہیں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے اس فوج کا یا اس لشکر کی ٹکڑی کا کمانڈر بنایا ہوا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان تمام لوگوں کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے ہمیں سخت اور تعقیدی حکم دیا ہے کہ جب تک میرا حکم نہ آجائے یہ جگہ نہیں چھوڑنا لیکن اس کے بعد بھی صحابے کرام کو ایسا لگا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں اب نبی علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ جنگ لڑتے وقت کی تھی جنگ کے درمیان کی تھی اب جنگ ہماری ہو چکی ہے جنگ پر ہماری فتح ہو چکی ہے اس لئے اب جانے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے لہذا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے بوجود بھی بہت سارے صحابے کرام نیچے اتر کر کے مال غنیمت سمٹنے لگے اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دو یا تین ساتھی بس وہاں پر باقی رہ گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ غزو احود میں شریک تھے اور وہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں چاہے وہ اسلام سے پہلے انہوں نے لڑی ہو یا اسلام کے بعد انہوں نے لڑی ہو غزو احود میں مشرقین کی جانب سے وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ جو حصہ ہے جبل الرومات کا جہاں سے ہم داخل ہو سکتے ہیں پھر سے پلٹ کر کے وہ خالی ہو چکا ہے اور لوگ وہاں سے اترنے لگے ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک فوج کا ایک حصہ لیا اور اس طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا مسلمان اس حملے سے انجان تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ حملہ ہمارے اوپر ہو سکتا ہے یہ اچانک کیا ہوا حملہ تھا چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو وہاں پر شہید کیا اور جتنے بھی مسلمان دو تیر مسلمان وہاں بچ گئے تھے ان کو شہید کیا اس کے بعد وہ میدان میں آ کر کے کود پڑے میدان میں آنے کے بعد پھر مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو جنگ جیت چکے تھے پھر سے ان کے اوپر حملہ ہو گیا اور یہ جو مخالفت تھی یہ نبی علیہ السلام کی تھوڑی سی جو مخالفت تھی کیا ہوا آپ کو معلوم ہے کہ وہ غزب احود جو کی مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا مسلمانوں کے چنگل سے نکل گیا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ جنگ جو مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی مسلمان اس کو فتح کر چکے تھے وہ جنگ مسلمانوں کی شکست میں تبدیل ہو گئی تھی اور صرف شکست میں تبدیل نہیں ہوئی مخالفت کا انجام یہ ہوا کہ ستر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اس جنگ میں شہید کیے گئے اب تک کسی نے بھی شہادت حاصل نہیں کی تھی لیکن ستر صحابہ کرام کو شہید کیا گیا اور صرف یہ نہیں ہم سب جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی جان سے اپنے مال سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں آئیں آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے گئے آپ علیہ السلام کو شدید زخم آئے یعنی مسلمان مکمل طور پر جو کی ابھی جنگ جیت چکے تھے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی مخالفت رسول کا یہ انجام ہوتا ہے ذرا سے مخالفت تھی تھوڑی سے مخالفت تھی آپ دیکھیں صحابہ کرام رضا اللہ تعالی للمجمعین ذرا سے چوک ہوئی تھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہم اور آپ کہاں ہیں نبی علیہ السلام کے احکام کا آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی کتنی گزر رہے تو ہمارا یہ انجام کیسا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہی ہمارا نگہبان ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے ڈرنا چاہیے اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کی کبھی ان کو کوئی فتنہ نہ آسکے کوئی فتنہ ان کو اپنے آپ میں نہ گھیر لے آزمائش کے وہ شکار نہ ہو جائیں اَوْ يُصِيبَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ یا وہ دردناک عذاب کے شکار نہ ہو جائیں اللہ رب العالمین کی مخالفت نبی علیہ السلام کی مخالفت یہ ہم انسانوں کے لئے بڑی ہی خطرناک چیز ہے لیکن میرے بھائی اور دوستوں آج ہم اور آپ ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے کم اس کا نبی علیہ السلام کی اتباع توحید کے مسائل میں فرائض میں ہونا ہی چاہیے آج ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں کتنی بری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیشہ نماز کی تاقید کی ہے قرآن کریم میں بار بار نماز کی تاقید کا حکم ہوا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ نماز قائم کرو زکاة دو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ کر کے ہمیں دکھایا نماز کی طرف آپ علیہ السلام نے ابھارہ اس کے بوجود ہم نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کا ہمیں حکم دیا اپنے گھر کو درست رکھنے کا حکم دیا آپ علیہ السلام نے تجارت کے اصول بیان فرمائے حلال اور حرام کو واضح کر کے بیان کیا کیا ہم حلال اور حرام کی پرواہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ ہمارے زندگی سے نکل چکا ہے ابو عثمان الحیری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے من امر السنت على نفسی وقولی نتق بالحکمہ جو شخص اپنے اوپر سنت کو نافذ کر لیتا ہے اپنے حکم پر اپنے قول پر اپنے نفس پر اپنے جسم پر نتق بالحکمہ اس کی سارے باتیں درست ہو جاتی ہیں وہ حکمت کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے وہ علم کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے نبی علیہ السلام کی اتباع کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی اتباع سے ہی صحابہ کرام سرخرو ہوئے تھے اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ہی سرخرو ہو سکتے ہیں اسی لئے اللہ رب العربین نے قرآن کریم میں جا وجہ آپ علیہ السلام کی اتباع کا اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو لہذا اگر ہم اللہ رب العربین کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ اللہ رب العربین ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے اگر ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ اللہ رب العالمین ملع اعلامِ ہمارا ذکر کرے اگر ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ فرشتے ہم سے محبت کرے اگر ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہم سے محبت کرے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بننا پڑے گا آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنی پڑے گی کتنی عجیب بات ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی محبت میں جلوس بھی نکال دیتے ہیں آپ علیہ السلام کی محبت کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن محبت کی جو سب سے بڑی دلیل اطاعت اور اتباع ہیں ہم وہ کرنے سے باز رہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی اطاعت ہمارے زندگی میں نہیں ہے ایک شاعر نے بہترین کہا ہے فرمایا محبت کرنے والا جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اور فرماوردار ہوتا ہے اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ ان کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ محبت کرنے والا جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے تو اگر ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ علیہ السلام کا مطیع اور فرماوردار ہونا چاہئے محبت کا دعویٰ کرنے والا فجر کی اذان ہو رہی ہوتی سو رہا ہوتا ہے یہ کیسی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا دعوے محبت ہے تو لہذا نبی علیہ السلام کی اتباع کریں آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا اور اللہ محبت کرے گا یاغفر لکم ذنوبکم اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے رب العالمین سے دعا ہے کہ لہا العالمین تو ہمیں اس بات کے توفیق ادا فرماؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں الہا العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والے بن جائیں الہا العالمین تو ہمیں جھوٹی محبت کے دعوے سے محفوظ فرما الہا العالمین پوری زندگی آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزارنے والا ہم سب کو بنا دیں الہا العالمین تو ہم سے محبت کر الہا العالمین محبت کے جو فوائد ہیں وہ سب ہمیں حاصل ہوں الہا العالمین ہم تیری جنت کی خواہا ہے الہا العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہمیں